اعوذ باللہم نشیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ و دن ایم آف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے پینشن اصلاحات کی تفصیل بھی آپ لوگ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے وہ سامنے آگئی ہے پینشن اصلاحات میں کون کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو جو نئے رولز بنائے گئے ہیں اور پرانے رولز تبدیل ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں حکومت کی طرف سے پینشن اصلاحات کی مکمل تفصیل سامنے آگئی ہے آپ لوگ خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کی تفصیل بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگ خود بھی اس کو سکرین پاس ساتھ دیکھتے رہنا اس میں کون سے جو نئے رولز ہیں وہ کون سے تھے اور اس کے اگینسٹ جو رولز بنائے ہیں وہ کون سے ہیں یعنی پرانے اور نئے رولز میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کی تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریوکیسٹ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ لیگل اٹسٹ انفارمیشن آتی رہے تو آپ کا ٹائم ویسٹ کی بغیر چلتے ہیں اپنی تفصیلات کی طرف پینشن اصلاحات کا بجٹ دو ہزارتیس اور چوبیس متدد پینشن کا خاتمہ پہلے لاف سے اچھا نہیں ہے جو اس کا پرانہ رول تھا سابقہ اصول اگر کسی شخص کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے قابل ملاسمت پر دوبارہ ملاسم کیا گیا تھا وہ دونوں محکموں سے پینشن کا حق دار تھا ان کی موت پر ان کا خاندان فیملی پینشن سیونٹی فائی پرسنٹ دونوں پینشن کا حق دار تھا کچھ معاملات میں دو سے زائد پینشن دی گئی تھی جیسا کہ ایک بیوہ کو شور کی دو پینشنیں اور والد کی ایک پینشن ماں کی موت کے بعد یعنی پہلے یہ رول تھا کہ فیملی کو دو دو پینشنیں دی جاتی تھی ملاسم کی وفات کے بعد تو اس کا نیا رول کیا ہے وہ بھی آپ ذرا دھیان سے سنے جی تو اس کے ویسٹ نیا حصول بنائے کہ صرف ایک پینشن کا حق دار ہے ملاسم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک کو اونچہ رکھے اور باقی سب کو سپرد کر دے یعنی اس میں ویری سیمپل یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کی پینشن زیادہ ہے اس میں سے صرف وہ ہی سیلیکٹ کریں اور وہ ہی اصل کر سکتا ہے نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے کہ پینشن جانشینی سابقہ اصول جو تھا پینشنرز کی موت پر اس کی شریکہ یاد سیونٹی فائی پرسنٹ فیملی پینشن کا حق دار ہے شریکہ یاد کی موت پر وہی غیر شادی شدہ بیوہ طلاق یافتہ بیٹی کو زندگی دوبارہ شادی کے لیے منتقل کر دیا جاتا ہے لیکن نیا اصول اس کا بان گیا کہ غیر شادی شدہ بیوہ طلاق یافتہ بیٹی کو صرف دس سال کے لیے فیملی پینشن ملے گی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پینشن آگے ٹرانسفر ہو جاتی تھی اور لائف ٹائم ہی ملتی تھی لیکن جو انہوں نے نیا اصول بنایا ہے کہ جو فیملی پینشن ہے اس پہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہے وزیر خزانہ کے طرف سے جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں یہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا یا کیا تھا انہوں نے کیا نیا جو جابر قانون بنا دیا ہے کہ نیا اصول کہ اس میں جسٹ جو فیملی پینشن ہے وہ دس سال تاک آپ لوگ لے سکتے ہیں وہ بھی جسٹ جو نئے پینشنرز ہیں یہ ان کے لیے اصول ہے پرانے کے لیے لاغو نہیں ہوگا جی تو نیکسٹ آ جاتا ہے پینشن میں کوئی پہچیدہ اضافہ نہیں ہوگا یہ ایک ایسا الٹا پوٹ کوسچن آگیا ہے کہ پینشن میں کوئی پہچیدہ اضافہ نہیں اس میں جو اس کا جو سابقہ اصول تھا اس میں ہر سال ڈرائنگ پینشن میں اضافہ کا اعلان کیا جاتا تھا پہلے سال اگر پینشن دس ہزار ہے تو اس کی دس پرسنٹ اضافہ ایک ہزار اس کے ساتھ اور پینشن یعنی گیارہ ہزار اس کی پینشن ٹوٹل ہو جاتی تھی دس پرسنٹ اس کے ساتھ انکریمنٹ لگنے سے پھر اگلے سال گیارہ ہزار پر دس پرسنٹ اضافہ گیارہ سو کا اضافہ اور پینشن اس کی بان جاتی تھی بارہ ہزار ایک سو ہو جائے گی لیکن اس کا جو نیا اصول ہے اس میں آپ لوگ خود اس کی تفصیل دیکھیں کہ نیا اصول کوئی مرقب نہیں ریٹائرمنٹ کے وقت کام کرنے والی مجموعی پینشن جی پی پر اضافہ دیا جائے گا جو اس کی مجموعی پینشن ہوگی ہر سال اسی پر ہی اس کو اضافہ دیا یعنی ویری سمپل کے اس کی جو مجموعی پینشن ہوگی اس پہ ہی ہر سال اس کا انکریمنٹ لگتا رہے گا دس ہزار ہے تو دس ہزار پر ہی ہر سال لگتا رہے گا گیارہ ہزار پر نہیں لے گا بارہ ہزار ایک سو پر نہیں لے گا یعنی گیارہ ہزار پر ہی اس کا اضافہ لگتا رہے گا نیکسٹ نے کہا کہ دو ہزار سولہ میں ریٹائر پینشنرز اور ڈرائنگ پینشن اب ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سب چاسی روپے ہیں جس کی آہ بیالیس ہزار دو سو ستائی جی پی روپے تھی تقریباً تین بٹا ایک اضافہ جی پی پر ہوگا جی تو نیکسٹ آ جاتا نمبر فور پہ کنٹری بیوٹی پینشن یہ ایک نیا رول ہے جو نئے پینشنرز پر ہوگا جو لوگ نئے بھرتی ہوں گے بلکہ ان پر ہوگا نئے پینشنرز پر جو نئے جن کی اپوائنٹمنٹ ہوگی یہ ان پر لاغو ہوگا جو آر ڈی پینشن لے رہے ہیں یا جو آر ڈی ملازمت اختیار کر چکے ہیں ان پر یہ قانون لاغو نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس کا رول ہی کچھ نیا ہے صاحب کا اصول تھا کہ تمام اخراجات حکومت برداشت کر رہی تھی کہ جو اس کی ریٹائرمنٹ کے تھے نیا اصول سروس کے دوران پینشن دینے کے لیے تنخواہ سے کٹوٹی کی جائے گی لو جی اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کی سیلری میں سے ہی کٹوٹی کر کے رکھی جائے گی جو ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کو تفہ دیا جائے گا ریٹائرمنٹ میں لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹین پرسنٹ ہیں وہ امپلائے جو ملازم ہیں وہ دے گا اور جو بارہ پرسنٹ ہیں منتلی وہ کیا کہتے ہیں حکومت دے گی جس سے وہ اپنا کوئی سی کمپنی میں لگا کے کسی انویسٹمنٹ میں لگا کے بزنس کریں گے ان سے پھر پرافٹ ہوگا پھر وہ پرافٹ امپلائے کو دیا جائے گا یہ آپ پہلے بھی ایڈوانس بھی لے سکتے ہیں لیکن بعد میں ریٹائرمنٹ بھی لے سکتے ہیں ظاہری بات ریٹائرمنٹ جب آپ ریٹائر ہوں گے اس وقت تو لازمی آپ کو دیا جائے گا جی تو نیکسٹ آ جاتا ہے یا تو تنخواہ یا پھر پینشن سابقہ اصول تھا کہ دوبارہ ملازمت کرنے والے سرکاری ملازم کو ملازمت کی تنخواہ اور پچھلی پینشن کی اور پچھلی ملازمت کی پینشن دونوں میر رہی تھی یعنی ایک بندہ ریٹائر ہوئے اس کو پینشن میر رہی ہے اس نے دوبارہ کوئی جوب اختیار کیا تو اس کو دوبارہ اس کی وہ سینری بھی مل رہی ہے لیکن اب اس نے ایک نیا ایک قانون جو بنایا ہے اس میں کیا لکھا گو اس کا جو نیا رول ہے نیا حصول ہے یا تو نئی نوکری سے تنخواہ لیں یا پینشن لیں یعنی آپ لوگ یا پھر جو آپ پینشن آر ایڈی لے رہے ہیں وہ لیں اور نوکری جو یا فری اور کوسٹ کریں آپ لوگ جو یا پھر نئی جوب اختیار کریں یا پھر وہ سینری رہیں آپ کی پینشن باندھ ہو جائے گی ایک چیز آپ کو ملے گی زیادہ مسئلہ فوج کے علکار متاثر ہوتے ہیں جو کام عمری میں ریٹائر ہو جاتے ہیں ہاں جو کا جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر وہ نوکری نہ کریں نئے ان کا یہ حصول کا مقصد یہ ہی بنتا ہے تو نیکسٹ کا آگے ریٹائرمنٹ کے بعد کاروبار کے لیے جائیں نوکری کے لیے نہیں انہیں آپ کو اس پر مشورہ دیا ہے نئے حصول میں کہ آپ لوگ جو ہیں نوکری نہ کریں ملازمت اختیار نہ کریں جسٹ آپ لوگ اپنا کوئی بزنس ہی کریں تو امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر انفارمیشن اچھی لگی ہے تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو لازمی لائک شیئر کرنے اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ